سونک انٹرپرائزز کی ایمان افروز سبا قاموز اور نصیحت آمیز کیسٹس مرنے کے بعد کیا ہوگا عذاب قبر قبر کی پہلی رات قیامت کب آئے گی دوزق کے حالات داستان یوسف اور زلیخہ اور توبہ کو آپ نے پسند کیا اور سراحہ جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دنیا کے مال و دولت کی حقیقت پر مبنی یہ کیسٹ دنیا سے دل نہ لگاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان مہترم اور برادران عزیز آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کسرت کے ساتھ پائی جاتی ہے غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی دنیا کا عیش و آرام دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی اور دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر اور اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی اور اس غلط فہمی کا منشط در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے یہ دنیا کیا چیز ہے دنیا کے مال و اسباب اور اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس سے استناب ضروری ہے یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ذہنوں میں تھوڑی سی الجن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کسرت سے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی مضمت کی گئی ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیسے لگنے والے کتوں کی طرح ہے اس حدیث کو اگرچہ بعض علماء نے لفظاً موضوع کہا ہے لیکن ایک معقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے ایک آزمائش ہے ایک طرف تو قرآن و حدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے اس یک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا ہوگا میرے دینی بہنوں اور بھائیوں ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنہ کی تحصیل ضروری ہے جن کے حاصل کیے بغیر نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستگی بھی دین کی درستگی پر موقوف ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ دین کے بغیر بھی دنیا اچھی پرسکون اور راحت و آرام والی ہے دنیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے اور دنیا میں پرسکون زندگی اتمنان راحت و آرام اور مسررت کے زندگی حاصل ہو جانا اور بات ہے دنیا کے وسائل و اسباب تو دین کو چھوڑ کر حاصل ہو جائیں گے پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا بنگلے کھڑے ہو جائیں گے کارخانے قائم ہو جائیں گے کارے حاصل ہو جائیں گے لیکن جس کو دل کا سکون کہا جا سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے دنیا کی حقیقت راحت بھی انہی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ جل شاہ نہو کے احکام کے تابع بناتے ہیں اس لیے جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے حضرات اگرامی ایک بہت بنیادی اخلاق ہے جس کو زہد کہا جاتا ہے آپ حضرات نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کہ فلان شخص بڑا عابد اور زہد ہے زہد اس شخص کو کہتے ہیں جس میں زہد ہو اور زہد ایک باطنی اخلاق ہے جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے اور زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو اور اس کی محبت اس طرح دل میں پیبست نہ ہو کہ ہر وقت اسی کا دھیان اور اسی کا خیال اسی کی فکر اور اسی کے لیے دور دھوب ہو رہی ہے اس کا نام زہد ہے ہر مسلمان کو اس کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہو تو پھر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آسکتی اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ محبت غلط رخ پر چل پڑتی ہے اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ اور معاصیت کی جڑھ ہے جتنے جرائم اور گناہ ہیں اگر انسان ان کی حقیقت پر غور کرے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب میں دنیا کی محبت کار فرما ہے چور کیوں چوری کر رہا ہے اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے شرابی اس لیے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کسی بھی گناہ کو لے لیجئے اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی اور جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے برادران اسلام یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی کی سما سکتی ہے ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے لیکن حقیقی محبت ایک ہی کی سما سکتی ہے جب ایک کی محبت آگئی تو پھر دوسرے کی محبت اس درجے میں نہیں آسکے گی اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجہ تعلق تھا کہ دنیا میں ایسا تعلق کسی اور سے نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ان کو بناتا لیکن میرے محبوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے اور جب وہ محبوب بن گئے تو دوسرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لیے دل میں جگہ نہ رہیے البتہ تعلقات دوسروں سے ہو سکتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں مثلا بیوی سے تعلق بچوں سے تعلق ماں سے تعلق باپ سے تعلق بھائی سے تعلق بہن سے تعلق مگر یہ تعلقات اس محبت کے تابع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت دل میں ہوتی ہے لہذا دل میں حقیقی محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی یا دنیا کی ہوگی دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے مولانا رومی رحمت اللہ دل میں سمائی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سمائی ہو یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ صرف خیال ہے اور محال ہے اور جنول ہے اس واسطے اگر دل میں دنیا کی محبت سما گئی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گا جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام وہ سب محبت کے بغیر بے روح ہیں بے حقیقت ہے ان کے عدہ کرنے میں پریشانی دشواری اور مشقت ہوگی اور صحیح مانے میں وہ دین کے کام انجام نہیں پاس سکیں گے بلکہ قدم قدم پر آدمی ٹھوکریں کھائے گا اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے اسی کا نام زہد ہے اور زہد کو حاصل کرنا ضروری ہے لیکن حضرات یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے دنیا کے اندر بھی رہنا ہے جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے سر چھپانے اور رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے قسم معاش کی بھی ضرورت ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی رہے اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں دنیا نہ دل میں دنیا سے بے رغبتی پائی جائے ان دونوں کو ایک ساتھ جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے یہی وہ کام ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارسین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو اور دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو ایک حقیقی مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا حقوق بھی عدا کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیس کرے گا حضرات اگرامی مولانا رومی رحمت اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کے مثال پانی جیسی ہے جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی اس لیے کہ اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گی اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے کھانا چاہیے پانی چاہیے مکان چاہیے کپڑا چاہیے اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے اور یہ سب چیزیں دنیا ہیں لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائد مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہے اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہے اس کے آگے اور پیچھے ہے وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو دوبو دے گا تباہ کر دے گا اسی طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ سارا ساز و سامان جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساز و سامان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائے گا لیکن جس دنیا کا یہ ساز و سامان تمہارے ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا اس دن تمہیں ڈبو دے گا لہذا زہد اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا تمہارے چاروں طرف اور ارد گرد رہے لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں داخل نہ ہو اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ نہیں چھوڑے گئی اور اللہ کی محبت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو محبت نہ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ دیں آپ جب ایک مکان بناتے ہیں تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی مکان میں آپ ایک بیت الخلا بھی بناتے ہیں اور بیت الخلا کے بغیر وہ مکان نامکمل اگر ایک مکان بڑا شاندار بنا ہوا ہے کمرے ہیں بیڈ روم ہیں سب ہوتی اچھے ہیں درائنگ روم بہت عالی ہے کھانے کا کمرہ اچھا ہے اور پورے گھر میں ایک بڑا شاندار اور قیمتی قسم کا فرمیزہ لگا ہوا مگر اس میں بیت الخلا نہیں ہے بتائیے کہ وہ مکان مکمل ہے یا ادھور ہے ظاہر ہے کہ وہ مکان ناقص ہے اس لیے کہ بیت الخلا کے بغیر کوئی مکان مکمل نہیں ہو سکتا لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس کا دل بیت الخلا سے اس طرح اٹکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہی خیال رہے کہ کب میں بیت الخلا جاؤں گا کب اس میں بیٹھوں گا کس طرح بیٹھوں گا کتنی دیر بیٹھوں گا اور کب واپس نکل گا ہر وقت اس کے دل و دماغ پر بیت الخلا چھایا ہوا ہوا ظاہر ہے کہ کوئی انسان بھی بیت الخلا کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور کبھی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا اگر سے وہ جانتا ہے کہ بیت الخلا ضروری چیز ہے اس کے بغیر چارہ اطار نہیں لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں ہر وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میں بیت الخلا کو کس طرح آراستہ کروں آرامدے بناؤں اس لیے کہ اس بیت الخلا کی محبت دل میں نہیں دین کی تعلیم بھی درحقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مال و اسباب کبھی یہ حال ہے کہ وہ سب ضروری تو ہیں اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلا ضروری ہے لیکن اس کی فکر اس کی محبت اس کا خیال دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا وعدہ ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک دن مروگے اور اس کے سامنے پیشی ہوگی اور تمام آمال کا جواب دینا ہوگا لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ دھوکباز یعنی شیطان تمہیں اللہ سر دھوکے میں نہ ڈالے برادران اسلام شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ دارل امتحان ہے جس میں بہت سے مناظر ایسے ہیں جو انسان کا دل لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لیے ان دل لبھانے والے مناظر کی محبت کو خاطر میں نہ لاؤ اگر دنیا کا ساد و سامان جمع ہو بھی گیا تو کچھ حرج نہیں بشرتے کہ دل اس کے ساتھ اٹھکا ہوا نہ ہو میرے عزیزو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنی طرف کھیجنے کے لیے کچھ لطیف قوتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور ان لطیف قوتوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلائے جائے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں ان کا واقعہ ہے کہ آپ یونانی دماؤں اور عطر کے بہت بڑے تاجر تھے اور اسی وجہ سے ان کو عطار کہا جاتا ہے دماؤں اور عطر کی بہت بڑی دکان تھی کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا اور اس وقت وہ ایک عام قسم کے دنیا دار تاجر تھے ایک دن وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور دکان دماؤں اور عطر کی شیشیوں سے بھری ہوئی تھی اتنے میں ایک مجزود قسم کا درویش اور ملنگ آدمی دکان پر آیا دکان میں ایک شیشی کو دیکھتا کبھی دوسری شیشی کو دیکھتا جب کافی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئی تو شیخ فرید الدین نے اس سے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو کیا چیز تلاش کر رہے ہو اس درویش نے جواب دیا کہ بس ویسے ہی شیشیاں دیکھ رہا ہوں شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ تمہیں کچھ خریدنا بھی ہے اس نے جواب دیا نہیں مجھے کچھ خریدنا تو نہیں ہے بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں اور پھر ادھر ادھر علماری میں رکھی ہوئی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا بار بار دیکھتا رہا پھر شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ بھائی آخر تم کیا دیکھ رہے ہو اس درویش نے کہا کہ میں اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں جب آپ مریں گے تو آپ کی جان کیسے نکلے گی اس لیے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں جب آپ مرنے لگیں گے اور آپ کی روح نکلے گی تو اس وقت آپ کی روح کبھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی کبھی دوسری شیشی میں داخل ہو جائے گی اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا اب ظاہر ہے کہ شیخ فرید الدین اتار اس وقت چونکہ ایک دنیا دار تاجر تھے کلنے میں کیا پریشانی ہے اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ میرے پاس تجارت ہے نہ دکان ہے نہ شیشیاں ہیں نہ ساد و سامان ہے میری جان تو اس طرح نکلے گی بس اتنا کہہ کر وہ درویش دکان کے باہر نیچے زمین پر لیڑ گیا اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد محمد الرسول اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی بس یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ واقعہ تن میں تو دن رات اس دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں اللہ تبارک تعالی کی طرف دھیان نہیں ہے اور یہ ایک اللہ کا بندہ سبق سیر طریقے پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں چلا گیا بہرحال یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھا جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا بس اسی دن اپنا سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا اللہ تعالی نے ہدایت دی اور اسی راستے پر لگ کر اتنے بڑے شیخ بن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے برادران اسلام شیخ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے رات کو دیکھا کہ ان کے محل کی چھت پر ایک آدمی ٹہن رہا ہے یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کہاں سے آگئے کیا کر رہے ہو وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اونٹ تلاش کر محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بڑی ہماقت ہے تم احمق انسان ہو اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں مل سکتا اگر میں احمق ہوں تو تم مجھ سے زیادہ احمق ہو اس لیے کہ اس محل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی ہماقت ہے بس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہوں گئے لیکن عزیزو ہم جیسے لوگوں کے لیے اس واقعے سے یہ سبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکل پڑے ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں لیکن اس واقعے سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز و سامان دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دور دھوک میں لگا ہو ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سامان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں ہوتا دوستو کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سائع اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائع کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑ لوں تو نتیجہ یہ ہوگا وہ اپنے سائع کے پیچھے جتنا دوڑے گا وہ سائع اور آگے دوڑتا چلا جائے گا کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا لیکن اگر انسان اپنے سائع سے مو موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سائع اس کے پیچھے پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسے ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گے تم کبھی اس کو پکڑ نہیں سکو گے لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے مو بوڑ لیا تو پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زلیل کر کے لاتے ہیں بے شمار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے لیکن دنیا پھر بھی پاؤں میں پڑتی ہے اس لیے ایک مرتبہ سچے دل سے اس دنیا کی طلب سے مو بوڑنا ضروری ہے اور یہ بات دنیا کی حقیقت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی ہے حضرت عمر بن عوف انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کو بہرین کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرقین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے بصول کر کے لائے کریں چنانچہ ایک مرتبہ یہ بہرین سے ٹیکس اور جزیہ کا مال لے مدینہ تیبہ حاضر وہ مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ جزیہ کا مال صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے چنانچہ جب کچھ انصاری صحابہ کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصاری صحابہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مال بہرین سے آیا ہوا ہے وقتوں کے فاقے گزرتے تھے پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا انتہائی تنگی کا زمانہ تھا جب حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھا کہ اس طرح سامنے آگئے ہیں تو آپ نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرات اس مال کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ عبیدہ بہرین سے کچھ سامان لے کر آئے ہیں انہوں نے جواب دیا جہاں یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے یہ فرمایا کہ خوش خبری سن لو کہ تمہیں خوش کرنے والی چیز ملنے والی ہے وہ مال تمہیں مل جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ اکرام کا اس طرح آنا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ یہ مال ہمیں ملنے والا ہے یہ عمل کہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ پیدا کر دے اس لیے آپ نے ان کو خوش خبری سنانے کے بعد فورا فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقع کا اندیشہ نہیں ہے یعنی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقع گزرے گا اور تم تنگ ایشی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور مشقت اور پریشانی ہوگی اس لیے کہ اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی حقیقت یہ ہے کہ امت کے حصے کا سارا فقر و فاقع خود حضور اقدس تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اس وقت ہمارا کھانا صرف دو چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا ایک خجور اور ایک پانی اور سرکار دو عالم نے کبھی دو وقت پیٹ بھر کر روٹی تناول نہیں فرمائی گندم تو میسر ہی نہیں تھی جو کہ روٹی کا یہ حال تھا لہذا فخر فاقت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھیل گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چھیت کا کپڑا کہیں سے توفے میں آگیا یہ ایک خاص قسم کا نقش نگار دلہن بنایا جاتا تو اس وقت میرے پاس یہ فرمائش آتی کہ وہ چھیت کا کپڑا ہمیں دے دیں تا کہ ہم اپنی دلہن کو پہنائیں چنانچہ شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا دلہن کو پہنائے جاتا تھا بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی تھی کہ آج پہنتی اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگ عیشی تھی اور اب کتنی فرابانی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولاں تو امت پر عام فقر فاقع نہیں آئے گا چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقر فاقع نہیں آئے بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر فقر فاقع آ بھی گیا تو اس فقر فاقع سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح کسلی امتوں پر پھیلا دی گئی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کے امبار لگے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دوسرے سے ریس کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے اور یہ سوچو گے کہ فلان شخص کا جیسا بنگلہ ہے ویسے بھی میرا بنگلہ ہو فلان شخص کی جیسی کار ہے میرے پاس بھی بیسی ہو جائے فلان شخص کے جیسے کپڑے ہیں میرے بھی بیسے ہو جائیں بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا حضرات اگرامی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ اکرام سے فرما اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بشے ہوں گے صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بہت تاجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے ہمیں تو بیٹھنے کے لیے خجور کے پتوں کی چٹائی بھی محصر نہیں ہے ننگ فرش پر سونا پڑتا ہے لہذا قالین کہا اور ہم کہا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قالین ہمارے پاس کہا سے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگرچہ آج تو تمہارے پاس قالین نہیں ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب دنیاوی ساز و سامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کو فرموش نہ کر دو کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے ریشمی کپڑا آ گیا ایسا کپڑا صحابہ اکرام نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے صحابہ اکرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فورا ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہت پسند آ رہا ہے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رمال اتا فرمائے ہیں وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں گویا کہ آپ نے فورا دنیا سے صحابہ اکرام کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاؤ قدم قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی برادران اسلام ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھوٹ بھی نہ دیا جاتا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں باوجود کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے کو ایک ہوت پانی بھی نہ دیا جاتا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا مرہ ہوا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے آپ نے بکری کے اس مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو ایک درہم میں خریدے گا صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کو ایک درہم میں لینے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت جتنا بکری کا یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے حضور اکدس نے یہ بات صحابہ اکرام کے دلوں میں بٹھا دی کہ دنیا سے دل مت لگاؤ دنیا کی طرف رقبت کا اظہار مت کرو ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال ضرور کرو لیکن محبت نہ کرو یہی وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ اکرام کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالی نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا کس طرح ان کے قدموں میں آ کر دھیر ہوا پیسر ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا اور انہوں نے ان کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی انہو کو شام کا گورنر بنا دیا گیا اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا مال و دولت کے ریل پیل تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھی چنانچہ وہ ایک مرتبہ معاینے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے شام کے دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوننے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا حضرت عمر فاروق نے اسرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے شہر کے اندر سے گزر رہے تھے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے چنانچہ پورا دمشت شہر جو دنیا کے مال و ازباب سے جگمک کر رہا تھا گزر گیا تو آخر میں لے جا کر خجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھوپڑا دکھایا اور فرمایا امیر المومنین میں اس میں رہتا ہوں جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہیں آئی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو یہاں تو کوئی ساز و سامان کوئی برطن کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے تم یہاں کیسے رہتے ہو انہوں نے جواب دیا امیر المومنین الحمدللہ میرے ضرورت کے سارے سامان معسر ہیں یہ مسلح ہے اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المومنین یہ برطن ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اس برطن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے اور پھر حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوک جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا مگر خدا کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے اس کی دلکشی بھی سامنے ہے اور اس کی رانائی بھی سامنے ہے اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل پیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں لیکن آنکھوں میں کوئی جستہ نہیں اس لیے کہ اللہ جل شارہوں کی محبت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگمت کرتے ہوئے مناظر دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تعالی کی محبت ہر وقت دل و دماغ پر مسل اور تاری ہے حضرات اکرامی یہ صحابہ اکرام تھے جن کے قدموں میں دنیا زلیل ہو کر آئی لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ نے بار بار صحابہ اکرام کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی عبدی اور دائمی نعمتوں اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں انسان ذرا سوچے تو سہی کہ یہ دنیا کس وقت تک کی ہے ایک دن کی دو دن کی تین دن کی کسی کو پتا ہے کہ کب تک اس دنیا میں رہوں گا کیا اس کو یقین ہے کہ میں اگلے گھنٹے بلکہ اگلے لمحے زندہ رہوں گا بڑے سے بڑا سائنجدان بڑے سے بڑا فلسفی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ نہیں بتا سکتا کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا ساز و سامان اکھٹا کرنے میں لگا ہوا ہے دن رات دنیا کی دور دھوپ لگی ہے اور صبح سے شام تک اسی کے چکر میں چل رہا ہے اور جس دن بلاو آئے گا سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سودہ ہے اس دھوکے کے سودے میں اس طرح نہ پڑ جانا کہ وہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے اس دنیا سے ضرور گزرو مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو پھر چاہے تمہاری کوٹیاں کھڑی ہو بنگلے ہو یا مل ہو یا دنیا زہد کی نعمت حاصل ہے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خسارے کا سودہ اس شخص کا ہے جس نے دنیا میں کمایا تو کچھ بھی نہیں اور قلار شر مگر دل میں دنیا کی محبت بھری ہے تو اس شخص کو زہد حاصل نہیں ہے اس کو زاہد نہیں کہیں گے اس لیے کہ دنیا کی عشق و محبت میں مبتلا ہے اور ایسا شخص بڑے خسارے میں ہے حضرات گرامی واقعہ یوں ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اور اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو کمائی نہ کرو تجارت نہ کرو مال حاصل نہ کرو مکان نہ بناو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولو نہیں کھانا نہ کھاؤ اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں یہ تمہاری زندگی کا آخر مقصد نہیں یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کارروائی ہے وہ صرف اسی دنیا سے متعلق ہے اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا ترحقیقت اس لیے ہے تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی عبدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو اور آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیا بھی ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو بہن اور بھائیو یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بد سے بد تر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے موت آنی ہے یہ وہ حقیقت ہے جس اسے آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ موت نہیں آئے گی میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آئے گی بڑے سے بڑا سائنس دان بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑے سے بڑا سرمایہ دار بڑے سے بڑا فلسفی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی اور دوسرے بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آج تک کوئی سائنس فلسفہ کوئی ایسا علم اجاد نہیں ہوا جو انسان کو براہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں آج مغرب کے دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازیں معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیجے تک وہ پہنچ نہیں لیکن اس کے حالات کیا ہے اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا اس کی تفسیرات دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکی جب یہ بات تہہے کہ مرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہی مر جائیں اور یہ بھی تہہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست مجھے علم نہیں ہاں ایک کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اور محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں وہ سچی بات ہے اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں بلکہ عبدی ہے لا متناہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اسلام کا پیغام دنیا سے لطف اندوز بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل نہ سمجھ ہزرات گرامی جیسے کے پہلے بیان ہو چکا ہے مولانا رومی رحمت اللہ نے دنیا کے بارے میں ایک خوبصورت مثال دی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو دنیا کے بارے میں کبھی غلط فہمی پیدا نہ ہو وہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اگر ایک کشتی پانی کے بغیر چلانا آپ چاہیں تو وہ کشتی نہیں چل سکتی کوئی کشتی ایسی نہیں ہے جو مالو اسباب کے بغیر اور کھائے کمائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس وقت تک کشتی کے لئے فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے ارد گرد اور نیچے ہو اگر یہ پانی کشتی کے اندر گھس آئے تو وہ کشتی کے لئے یہ دنیا ارد گرد سے ہٹ کر دل کی کشتی میں اس طرح داخل ہو گئی کہ ہر وقت اس کی محبت اس کی فکر اس کا خیال اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھا گیا کہ بس اب اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کے سوا کوئی خیال نہیں آتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے پھر یہ دنیا مطا غرور پھر یہ دنیا فتنہ ہے یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں جو اس دنیا کو اپنے ارد گرد سے ہٹا کر اپنے دل کی کشتی میں سوار کر رہے برادران اسلام در حقیقت ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام کہ دنیا میں رہو دنیا کو برتو دنیا کو استعمال کرو لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منجل کے لیے ایک سیڑی ہے تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل ہے اور بس اس کی بھلائی بھلائی ہے اور اس کی اچھائی اچھائی ہے اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں تو پھر یہ دنیا تمہارے کے لئے ہلاکت کا سامان ہے یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سبع کوئی خیال نہ آئے لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالی اور عجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے اب ذرا سنیے دنیا کو کیسے دین بنائی جاتا ہے اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جس میں قارون کا ذکر ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس زمانے میں دولت خزانوں میں رکھ جاتی تھی اور بڑے موٹے بھاری قسم کے تالے ہوا کرتے تھے اور چابیاں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت درکار ہوتی اس کو جو نصیحت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس نصیحت میں قارون سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے ان سارے خزانوں سے دست بردار ہو جاؤ یا اپنا مال دولت آگ میں پھینک دو بلکہ اس کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت روپیہ پیسہ عزت شہرت مکان سواریاں نوکر چاہ کر جو کچھ بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کی بھلائی طلب کرو اس سے اپنے آخرت بنا یہ جو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک انسان خواہ کتنا ماہر ہو کتنا ذہین ہو کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو لیکن جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے لیکن قارون کہتا تھا کہ میرے پاس جو علم جو ذہنت اور تجربہ ہے اس ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں مگر بازار میں جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک تو اس بات کا استحصار کرو کہ جو کچھ مال ہے خواہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو سامان تجارت کی شکل میں ہو مکان کی شکل میں ہو یہ سب اللہ کی عطا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دے کہ جو کچھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے لیکن قرآن کریم نے اگلے جملے میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں جتنا حصہ تمہیں ملنا ہے اور جو تمہارا حق ہے اس کو مت بھولو اور اس سے دست بردار مت ہو جاؤ بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو لیکن اس مال کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرما دیا اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور آگے فرمایا اور اس مال کو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے کے لیے استعمال مت کرو برادران اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اسطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیلتا ہے مال حاصل دیا اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا مثلا چوری کر کے مال حاصل کرنا ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حرام ہے کوئی شخص اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر اور دوسرے کو دھوکہ دے کر فرید دے کر مال حاصل کرے گا تو اسے زمین میں فساد کھلے گا اور سوت کے ذریعے اور قمار کے ذریعے یا اور دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گا تو وہ سب فساد میں داخل ہوگا ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ مال ضرور حاصل کرے اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام اگر وہ حرام ہے تو پھر چاہے وہ کتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو اس کو ٹھکرا دو اور اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کر حضرات نوٹوں اور پیسوں کو کوئی نہیں کھاتا پیاس لگے تو ان کے ذریعے پیاس نہیں بجا سکتا لیکن انسان کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اور راحت اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بڑھا لیا اور بہت سے خزانے بھر لیے لیکن اس کے ذریعے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے امبار جمع ہو گئے لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی رات کو اس وقت نین نہیں آتی جب تک نین کی گونیا نہ کھالے مال و دولت مل فیکٹری سامان تجارت نوکر چاکر سب کچھ ہیں لیکن جب کھانے کے لیے دسترخان پر بیٹھا تو بھونک نہیں لگتی اور بستر پر سونے کے لیے لیٹا مگر نین نہیں آتی اب ذرا یہ بتائیے ایک مزدور کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت آلی شان مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرے گا تو وہ اس کو راحت اور سکون عطا کریں گے اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ شاید دولت کے امبار جمع کر لے لیکن جس چیز کا نام سکون ہے جس چیز کا نام راحت ہے اس کو وہ دنیا کے امبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا تو بہنو اور بھائیو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائز آیت کیے گئے ہیں خواب و زکاة کی شکل میں ہو یا خیراد و صدقات کی شکل میں ہو ان کو بجا لاؤ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو اگر انسان یہ اختیار کر لے تو نعمتیں اور دولتیں دین بن جائیں گے اور وہ سب عجر بن جائیں گے پھر کھانا کھائے گا تو بھی عجر ملے گا پانی پیے گا تو بھی عجر ملے گا تجارت کرے گا تو بھی عجر ملے گا اور دنیا کی اور راحت اختیار کرے گا تو اس پر بھی عجر ملے گا کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے حرام کاموں سے بچتا ہے اور اپنے باجبات کو ادا کرتا ہے تو سارے دنیا دین بن جاتی ہے اور وہ دنیا اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتی ہے لہذا انسان قرآن و حدیث کے اشادات پر غور کرے اور موت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا مراقبہ کرے اور آخرت کی نعمتوں کا آخرت کے عذاب کا دنیا کی بے ثباتی کا مراقبہ کرے اور اس کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالے اس سے رفتہ رفتہ دنیا کی محبت دل سے زائل ہوتی اللہ تعالیٰ ہم آمین سمہ آمین